میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے میں جو وصائف آپ کو سینڈ کیے ہیں یا میں نے آپ کو پوسٹ کیے ہیں تو آپ نے بہت ساتھ ان کو پسند کیا بہت بہت پھر سے شکریہ آپ کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے کمیٹس باکس میں آ کر جو میرے بہن بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو وظیفہ کا سلسلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ ایک وظیفہ میں نے پوسٹ کیا تھا محبت کے بارے میں وہ لوگوں کو بہت پسند آیا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی وہ خود سے لوگوں کی فرمائش پہ آج میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ خود پیارا ہے یا ودودو ایک ایسا وظیفہ جو آج سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا میرے وظائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وظائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گے وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوں گے صرف چار منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ نے یہ ایک ایسا لاجبہ وظیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں ہم سے ناراض ہیں ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے ہمارے بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کو کیسا بھی کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گے لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیونکہ طریقہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں اس کا کس طرح ہم اس سے مدد حاصل کریں دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتے ہوں نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں شر ہوتا ہے شر کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں آپ شرک کی بات کر رہی ہوتے ہو اللہ پاک سے ناراض کی کا حصار کر رہی ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے دنیا بھی کوئی خواہش راب ایسی کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ وظیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں ان کا مانگنا ان کو پڑھنا اب خواتین ہوں یا مرد حضرات اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگی ہوتے ہیں کانوں میں اور ہینڈ فیز لگی ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظیفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں وظیفے ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیسا وظیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو آپ نے ایک پر لینا ہے کبوتر کا پر آپ لیں گے ایک پر لیں کبوتر کا پاک پر ہوتا ہے کبوتر کا اچھا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ گانے جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے اس کے پر میں سے اگر جھڑا ہو وہ لے لیں یہ تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس میں کبوتر کے پر کا تھوڑا سا پر استعمال کریں گے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تین سو تین مرتبہ یا وہ دو بڑھنا ہے اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے کسی سے ملنا ہے اپنی کسی بہن کے پاس جانا ہے وہ ناراض ہے اس سے ملنا ہے اگر یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں خواتین جو ہیں جن کے ہس پر ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے بات نہیں کرتے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ بھائی ہیں ان کی بیویں یا خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہو کہ انہوں نے ان کے گھر جانا اپنی بیوی کو لینے جانا ہو پچھلے دن میں میرے پاس ایک بھائی آئی تھے کمرٹس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گی تو ان کی ایک بیچی تھی لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلی گی اور انہوں نے آگے سے ڈیووز کا داہر کر دیا کیونکہ ڈیووز جو ان سے ہوتی ہے یعنی طلاق وہ اللہ پاک کے نزی بہت برا عمل ہے ہم توبہ نعوذ بلہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں پہنے بھائی سب لوگ سے گزارش کرتی ہے طلاق سے دور رہے تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کرنا کس ٹائم ہے ٹائم پہلے دیکھ لیں مغرب اور عشاء کے درمیان فجر اور زخور کے درمیان یہ دو ٹائم ہیں تحجد کے درمیان یہ تین ٹائم ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے دو نفل پڑھیں نفل کے بعد آپ نے یا وجودوں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ تین سو پندرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ میرے پاس موت برے آپ کبوتر کا پر آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر 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 پھوک مار دو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پر پھوک مار دو آخر میں جتنی بھی quantity ہو آپ بے شک 33 مرتبہ 11 ساتھ پھوک مارتے رہو اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیں یہ ایک آپ کے پاس توفہ ہے اپنی بہن کی طرف سے کیونکہ آپ نے میرے وزائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لئے توفہ ہے اب وہ آپ نے جو ہے آپ نے پر کو گرین کپڑے میں ایسے لپیٹ کے رکھ لیں اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے آپ کے دوستہ باب میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا جب آپ اس کی ضرورت ہو بس آپ نے اپنی چہرے کے اوپر اپنی ہاتھوں پر اور چہرے پر آپ نے اس پر کو اپنی چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا ایسی کر کے آپ پھیر سکتے ہیں اور ہاتھ پر بھی پھیر کے اپنی چہرے پر لگا سکتے ہیں اپنی ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں اب یہ وظیفہ کم از کم آپ تین دن کریں گے ٹھیک ہے اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جمعیرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں پیر منگل بھوت جمعیرات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ دو دن دو ٹائمز جون سے ہیں بہت موت پر ہے میں نے وقت کا بھی بتا دیا لیکن گرین کپڑے میں اس کو ٹھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں بلکل جیسے پپل ہو جاتا ہے لائٹ پین کلر ہو جاتا ہے اس طرح کی کلر میں آپ نے رنگ میں اپنے کپڑا لینا ہے کہیں بھائیوں کو جو ہیں ہمارے یوٹیوب پر ان کو تھوڑا بہت انگلیش بلکل بھی سمجھ نہیں آتی تو غلابی جامنی بلکل لائٹ سگر آسمانی اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے وہ اپنے جو ہے کبوتر کپڑ تھوڑا سا بڑا ہو نا فیلکل چھوٹا سا نہ ہو تھوڑا بڑا ہو تو وہ آپ نے اس میں کپڑھائی کر کر کہ آپ نے رکھتے ہیں پڑھائی ایک ہی ٹیم کرنے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور اس کے بعد اس کو پھر وہیں پر رکھیں لوگوں کے نظروں سے اس کو دور رکھئے گا تاکہ کسی کوئی کسی اور کی جیسی نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے آپ کا ٹوٹ جائے گا یا آپ کا وظیفہ جو ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پر کا استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو اتنی اتنی مطلق لا جوا پڑھائی چھوٹا سا لفظہ یہ پڑھ لیا کریں اب والا ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کریں یہ اور مطور ہو جائے گا یہ بہت لا جوا وظیفہ یہ آت کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھے اچھے جو ہے عمل وظائف اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اپنا بہت خود زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اس بات میں برچڑ کے حصہ لیں ہم آپ کی جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے مطابق آپ سے بات بھی کریں گے آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور حساب بھی کریں گے آپ نے استخارہ کروانا ہے اپنا کسی بھی مسئلے کے لیے باہر کے لیے جادو کے لیے کسی بھی پرابلم کیسی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے اپنی والدہ کا نام اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی جو پرابلم بھی تھوڑی سے آپ بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بارے میں اس کی چھائے برائی کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی آپ کی رہنمائی کیجئے اور الحمدللہ ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر فرض ہے ٹھیک ہے نا تاکہ اس سے اور لوگ بچائے غلط رستے اختیار کرنے کے کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں بچائے غلط طریقے غلط عامل لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کرنا کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک گیرہ رستہ اختیار کریں ہم ذکر کریں ہم اللہ کے ذکر سے اپنے مشکلوں کو آسان کریں یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے پسند آئے تو ضرور کمنٹ سپوکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جیسے میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں بھی ضرورت ہوتی ہے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جارہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جارہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اسداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زدہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اسداد سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا اب اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب اسداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ اجاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھرانا کسی کی مدد کرتے نہ اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ایمیل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ایمیل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اور برچڑ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصروم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زدہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ باق سب کو تفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹھوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں بزائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیہ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ باق بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نبوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نبوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بتا جاتی ہوں عمل آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باق سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ یہ فرمائش ہے یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک روکارڈنگ سینڈ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضریات کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سہ ہے غیبی موقع کا